اسلام علیکم اللہ کیسے آپ سب کیا حال چال ہیں آپ کیا ہی ہوپ کہ آپ سب بہترین ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور چلتے ہیں جی آج کے ویلوگ کی طرف تو یہ ہے مورننگ کا ٹائم اور آج ہے سیٹرڈے اور سیٹرڈے جو ہے وہ ہزبن کا ورکنگ ڈے ہی ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے کو ٹریفک جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے کراؤڈ بہت کم ہوتا ہے تو مجھے دبائی میں تھا ایک چھوٹا سا کام کام کے آگے چل کے بتاتی ہوں تو یہاں سے ہم ناشتہ لے رہے تھے کیونکہ ہم لوگ نکلے تھے بلکل اٹھ کے کیونکہ فرائیڈے کو چھٹی ہوتی ہے اور تھوڑے بہت گھر کے کام شام تھے اور رات میں لیٹ سوئے اور پھر سیٹرڈے کو مجھے جانا تھا دبائی چھوٹے سے کام کی طرف اور پھر بیٹے کو بھی اٹھایا مارننگ میں اور خود بھی اٹھے تو ناشتہ واسطہ اپنانے کا اتنا خاص ٹائم نہیں تھا تو میں نے ہزبن کو بولا چلے ٹھیک ہے ناشتہ ہم لیتے ہیں باہر سے اور نکلتے ہیں اور بیٹے کو بھی اٹھا لیا تھا تو ابھی اس کے نیند پوری نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی میں نے اٹھا لیا کیونکہ ابھی جس کام کی طرف میں جا رہی ہوں نا یہ بہت زیادہ اہم کام تھا میرا تو آگے میں بتاتی ہوں انشاءاللہ کہ میں کہاں جا رہی ہوں تو یہاں ہم لوگ رکے تھے السرور بیکری اور یہ بیکری جو ہے نا یہ بہت زیادہ اچھی بیکری ہے اول دو یہاں کافی زیادہ بیکریز ہیں لائک جیسے ہر جگہ پہ ہر کنٹری میں بیکریز ہوتی ہیں تو یہاں پہ دبائی شہر جاکہ تو مجھے نہیں پتا کہ کون سی زیادہ اچھی بیکری ہے لیکن یہاں اجمار جہاں میں رہتی ہوں وہاں پہ السرور بیکری اور خاص طور پہ اویسیز بیکری جو اکثر میں نے کبھی شاید اپنی ویڈیو میں دکھائی بھی ہوئی ہے یہ دونوں بیکریز جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہیں بہت مشہور ہیں اور ان کی جو چیزیں ہیں نا وہ بہت ہی زیادہ مزیدار ہوتی ہیں اور یہاں پہ دیکھئے فری بریڈ بھی لے سکتے ہیں جو ایفورڈ نہیں کر سکتے انہوں نے یہاں پہ لکھے لگایا ہوا ہے جو پور پیپلز ہیں یا جو ایفورڈ نہیں کر سکتے تو وہ فری بریڈ لے سکتے ہیں بڑی بات ہے حالانکہ ہمارے ملکوں میں اچھی سے اچھی جگہ پہ بھی بہت مشکل ہے کہ ایسا ہو تو یہاں پہ ہم لوگوں نے فریش والے فتائل بنائے تھے یہ بہت مزے کی ہوتے ہیں اور لازم ٹرائے کیجئے گا اجمار میں ہے نائمیا میں السرور بیکری اور اس کے علاوہ بھی ان کی اجمار میں شارجہ میں کافی برانچز ہیں لیکن اویسز بیکری کی کوئی برانچ نہیں ہے شارجہ دبائی میں اور اویسز کی چیزیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں تو ڈیلی ہم لوگ بریڈ لنڈا بغیرہ کھا کے بھی بڑا فیڈ ڈپ ہو جاتے ہیں اور تھوڑا تھا ہم بیکری کی چیزیں ایڈ کر لیں اپنے بریک فاسٹ میں تو کافی اچھا رہ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ نکل آئے تھے دبائی کی طرف اور یہ پیچھے کلپ ہے جو میں نے فورورٹ کر کے دکھایا ہے یہ میرے ہزبن کی جنم پومی ہے جنم پومی کہا جاتا ہے یا برت پلیس کہا جاتا ہے تو یہاں سے جب بھی ہم لوگ گزرتے ہیں تو ہزبن اپنے بچپن کی بہت ساری باتیں بتاتے ہیں تو جی یہاں پہ ہم لوگوں نے لے لی تھی چائے کیونکہ پیچھے چائے نہیں ملی تھی کوہو شائی کی چائے لی تھی بہت مزے کی چائے تھی تو جی بریک فاسٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا چار پانچ گینٹے وہی پہ گزرنے تھے اور کہاں جاری تھی میں یہ دیکھیں سالون آگئی ہوں اور یہ ہے جی سالون یہ سکائے سٹار سالون ہے اور اس کی دبائی میں بہت زیادہ برانچی سے اجمال و شارجہ میں یہ نہیں ہے تو اس سالون سے میں تقریباً پچھلے سات آٹھ سالوں سے اپنے ہیر ٹرانس فورمیشن کرواتی ہوں اپنے بالوں کا کام کرواتی ہوں ایکچلی میرے بال جو ہے نا وہ ویوی ہیں اور مجھے اپنے بال سے ٹریٹ کروانا پڑتے ہیں اور آج کل تو تقریباً تو آج کل تو تقریباً دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے خاص طور پر آفٹر تھرٹی جس کو اپنے بالوں کے لئے کچھ نہ کچھ کروانا نہ پڑتا ہو اور اچھا اس کے بعد نا بالوں کا کام ختم کروانے کے بعد سالون کی میں نے کوئی اتنی خاص ویڈیو نہیں بنائی تھی اور کیونکہ کافی زیادہ عورتی ہوتی ہے تو اچھا نہیں لگتا اگر کوئی کلپ میں آ جائے تو وہ مائنڈ کرتا ہے اس کے بعد ہی اس کے نا بلکل ساتھ ڈیلٹا سینٹر تھا ہم لوگ وہاں پہ آگے تھے اور یہاں پہ میں وال پیپر دیکھتی تھی اپنی کچن کی والز پہ لگانے کے لئے اور یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں یہ وال پیپر کچن کی والز پہ کیوں لگانا چاہ رہی ہوں اچھا سالون کا میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نا ساتھ میں ڈسکاؤنٹ سینٹر دیکھتے جائے اور ساتھ میں میں آپ کو سارا سالون کا ڈیفائن کرتی ہوں ایکچولی یہ ورہا جو ڈسکاؤنٹ سینٹر تھا یہ بہت زیادہ اچھا تھا یہاں اجمان شارجہ دبئی میں نا بہت بڑے بڑے بہت زیادہ ہیوڈ ہیوڈ جو ہے نا وہ ڈسکاؤنٹ سینٹر ہیں ایکچولی ڈسکاؤنٹ سینٹر اچھے بھی ہیں کیونکہ ان میں چیزیں اتنی ہائی کوالٹیز کی نہیں ہوتی لیکن اس کے جو پرائز ہیں وہ لیس ہوتے ہیں نورملی یہاں آپ دیکھ لیں کیر فورڈ ہے یا مالز میں جو شوپس ہوتی ہیں نا لائک ڈائسو ہے اور لائک مینیمو ہے اس طرح کی پانچھے چیزیں جگہیں ہیں وہاں پہ پرائز جو ہے وہ تھوڑی ہائی ہی ہوتی ہیں اور لائک جتنی کی وہاں پہ چیز ملتی ہے نا لائک ٹونٹی یا ٹونٹی فائیو درم کی وہاں ویسی یا اس کی تھوڑی کوپی یا اس سے تھوڑی ہلکی کوالٹی کی یہاں ڈسکاؤنٹ سینٹر میں فائیو ایٹ درم کی سیون درم کی یا مینیموم مینیموم ٹین درم کی ون ٹو ٹین درم بہت زیادہ چیزیں یہاں پہ مل جاتی ہیں اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں مالز بغیرہ میں کیر فور سے نہیں ملتی لیکن وہ ڈسکاؤنٹ سینٹر سے ہمیں لازم مل جاتی ہے خاص طور پر یہ ڈیکوریشن کی چیزیں یہ سٹیشنری کی چیزیں کافی کچھ اور اس مال میں بہت زیادہ برائیٹی پڑی ہوتی لائک میرے گھر کے پاس ڈیلٹا سینٹر ہے اور میں اکثر وہاں آنا چاہنا رہتا ہے لیکن وہاں پہ اتنی برائیٹی نہیں ہے جتنی اس والی جگہ پہ پڑائیٹی تھی اور یہ مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا یہ یوٹینسلز ہولڈر اور دل چارا تھا کہ یہاں سے میں کافی زیادہ چیزیں لے لوں لیکن میں آپ کو بتاؤں میں ڈسکاؤنٹ سینٹر سے اتنا زیادہ کچھ بھی نہیں لیتی لیکن کئی چیزیں واقعی بڑی اچھی ہوتی ہے اور پرائیس بھی ان کے اچھی ہوتے ہیں تو میں نے اس کے بعد جانا تھا مال اور اس لئے میں نے یہاں سے کچھ بھی نہیں لیا تھا صرف بردے کی ایک دو چیزیں لیتی ہزبن کی بردے تھی اور صرف مجھے سکس یا سیون درم کا بردے بلونز کا پیک ملا تھا اس میں تین سے چار بڑے بڑے بلونز سے اور وہ انشاءاللہ ہزبن کی بردے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو میں ان کو ڈیکوریٹ کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی اچھا جس سلون کی بات آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ کی انفرمیشن کے لیے اچھا سکائسٹار سلون ہے یہاں دبائی میں اور بہت سالے سلون ہیں یہاں اتنے زیادہ گلف میں سلونز ہیں ایون کے ہمارے پاکستان میں بھی ابھی بہت سلونز ہیں تو ہر عورت کی ضرورت ہوتی ہے ہر کسی کو کروانے ہوتے ہیں ہمارے رورز وائدز آ جاتی ہیں تو میں تقریباً پچھلے سات آٹھ سال سے جو ہے وہ اس سلون سے اپنے بالوں کا کام کروا رہی ہوں اور میں اس وقت سے اس سلون میں آ رہی ہوں جب اجمار میں کوئی اتنا اچھا سلون نہیں ہوتا تھا لیکن ابھی تو اجمار میں بھی شاید دبائی سے بھی زیادہ اچھے سلون ہیں تو وہ میں نے یہ حساب کیا ہوا ہے گھر کی مرگی دال برا پر تو ابھی میں نے اس سلون میں شاید میں لاسٹ ٹائم آئی ہوں اس کے بعد میں کبھی بھی نہیں آؤں گی کیونکہ اتنی زیادہ خواری ہو جاتی ہے نا ہزبن کے بغیر اکیلے دبائی میں نکلنا اور ساتھ میں بیٹا بھی ہوتا ہے میں اتنا سکیری ہو رہی تھی یہاں like ڈسکاؤن سینٹر میں میں ایک منٹ کے لیے بھی اسے نہیں چھوڑ رہی تھی کیونکہ جب ہزبن ساتھ ہوتی ہے نا پھر مجھے اتنی کیر نہیں ہوتی خاص طور پر جب میں مالز میں بھی ہوتی نا تو مجھے بیٹے کی اتنی کیر نہیں ہوتی وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے لیکن جب ہزبن کے بغیر کسی ایسی جگہ پہ ہوتی نا تو میرا کسی چیز کی طرف بھی دیار نہیں تھا میں نے صرف اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور ویسے بھی ابھی ہزبن کی ماشاءاللہ سے ایسی عادت ہو گئے نا کہ ان کے بغیر کسی بھی جگہ نکلنے کو دل لینی چاہتا اور ویسے بھی پتہ نہیں کیوں ابھی نا مجھے ان کے بالوں کا یہ جو ٹریٹمنٹ کرتی ہے نا مجھے بالکل بھی پسند نہیں آ رہا اور پھر اتنی دور اجمان سے آپ دبائی آتے ہو اور بالوں کا کام کرواتے ہو اور آپ اتنے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے اور پھر دوبارہ آپ جا کے وہاں کلیم بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ نے کلن نہیں اچھا کیا یا سٹریٹنگ اچھی نہیں کی تو انشاءاللہ نیکسٹ تو میں یہاں کبھی بھی نہیں آؤں گی بلکل بھی نہیں کیونکہ اس دفعہ ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ ڈسپوائنٹ کیا ہے اینیویز یہ تھی بالوں کا قصہ کہانی اور اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے دیرہ سیٹی سینٹر کیونکہ یہ دیرہ سیٹی سینٹر کے نزدیک میں ہے اس سلون اور اتنی دور میں بالوں کا کام کروانے آؤں بلکل بھی نہیں پہلے آتی تھی کیونکہ پہلے بیٹا چھوٹا تھا اور اتنا فیل نہیں ہوتا تھا لائک آپ بھی وہاں انشاءاللہ سے وہ بھی بڑا ہو گیا تو بڑا اوکورڈ لگتا ہے کہ میں اسے سلون میں اس کا بھی اتنے ٹائم ویسٹ کرو ہوں لائک آپ سلون میں بالوں کے کام کے لیے چلے جاتے ہیں تو آپ بھول جاؤ کہ آپ کے گینٹو کہاں گئے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ میں تو نہیں آرہی اس طرح کے سلونز میں اور یہاں دبائی میں بہت ایسے سلونز ہیں چائنیز کورین جو بہت ہی کم پرائز میں آپ کا ہیٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں لیکن وہ اتنی اچھی کوالٹی نہیں رہی ابھی تو ہمیشہ بالوں کے لیے کسی اچھے سلون میں ہی جائیں کیونکہ ہم عورتوں کو بالوں کا کام کروانا تو پڑتا ہی ہے ہر کوئی کرواتا ہے یا تو کلر کرواتا ہے یا پھر سٹریٹننگ تو مست ہے تو جی یہ سنسرا کار ہے تو اس دفعہ تو بالکل بھی میں اپنے بالوں کو لے کے سیٹیسفائی نہیں ہوں اینیویز چھوڑے اور کافی لمبا ڈیفائن کر دیا میں نے آپ کو بالوں کا اور آپ لوگ بھی بتائیے گا اگر اجمال میں آپ کو کوئی اچھے سلون کا پتہ ہوا تو لازم مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اس کے بعد جی یہاں مال میں ہم لوگ آ گئے تھے ڈائیسو میں اور ڈائیسو میں یہ رمضان المبارک کی چیزیں آئی ہوئی تھی ابھی تو ماشاءاللہ رمضان المبارک کی چیزیں ہر جگہ پہ پھل رہی ہیں ہر ڈسکاؤن سینٹر میں ہر شاپنگ سینٹر میں کیر فور میں بہت چیزیں ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر یہاں دبائی میں رہتے ہوئے کسی بھی کو رمضان کی چیزیں لینی ہے اچھے والی اچھے والی کو تو چوب کر کے ڈائیسو میں آ جائیں آلڈو تو ڈسکاؤن سینٹر میں بھی سیم سم ایسی چیزیں ملتی ہیں لیکن وہ اس کی کوپی ہوتی ہے اور ریپلیکہ ہوتا ہے اور ون ٹو ٹین فیفٹین یا ٹونٹی درم کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہے لیکن والیٹی ہلکی ہوتی ہے لیکن ڈائیسو میں اتنی زیادہ پیاری یہ رمضان کی چیزیں ہیں چیز جو ہے نا وہ اپنے موں سے بول رہی ہے اور اتنی زیادہ پیاری ہے کہ دل کرتا ہے کہ سب کچھ لے کے نا اپنے گھر کو رمضان ون بھاری کی چیزوں کے ساتھ سجا دو ماشاءاللہ سے اتنی پیاری چیزیں تھیں بہت پیاری پرائز بھی زیادہ تھے لیکن ڈسکاؤن سینٹر والے پرائز نہیں تھے ڈسکاؤن سینٹر میں ہمیں یہی چیزیں 1 to 10 15 اس طرح مل جاتی ہے like day to day ہے gift mart ہے اور کافی ڈسکاؤن سینٹر ہیں وہاں بھی یہ ساری چیزیں ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن وہ کوپی ہیں یہ اوریجنل والی ہے ان کی quality اتنی زیادہ اچھی ہے ماشاءاللہ سے کہ believe me بہت آپ کے نزدیک میں اگر ڈائسو ہوگا تو لازم visit کیجئے اور یہ لوگ کبھی بھی offer نہیں لگاتے ان چیزوں پہ even کہ رمضان سے پہلے رمضان رمضان کے بعد even کہ جب عید بھی آ جاتی ہے تو یہ لوگ یہ چیزیں اٹھا دیتے ہیں لیکن offer میں نہیں جاتے پتہ نہیں کیوں کیونکہ اچھلے سال بھی میں نے try کیا تھا جب میرچ مارن سیٹی سینٹر گئی میں نے سوچا کہ دیکھتی ہوں کچھ اگر offer میں لگایا تو لے لیتے next year use ہوگا لیکن offer میں نہیں لگاتے ان کی ساری بک بھی جاتی ہے اور بہت بہت پیاری تھی ہر چیز کی چیز چیز یہاں پہ آویلیبل تھی دیکھیں آپ دل خوش ہو رہا تھا اور بیٹے نے کافی time لگایا تھا اور میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہی لے کے اپنے گھر میں لگا لیں خیر یہاں سے ایک دو چیزیں ہم نے اٹھائی بھی تھی اور وہ 1010 درم کی تھی اور اچھی تھی تو یہاں تھوڑا سا گمیں دو چار دکانوں میں چیزیں وغیرہ دیکھی تھوڑا سا مال پیرے اس کے بعد میں آگئی تھی خارٹی میں اور خارٹی میں نیو کلیکشن آئی ہوئی ہے اور جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہاں پاکستانی کپروں میں خارٹی ہے اور نشات لیلن ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ سہارا مال میں اوپن ہوا ہے میں گئی نہیں ہوں اگر میں جاؤں گی تو میں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو اپنے شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ جی یہاں پہ گل احمد بھی ہے میں نے شاید اپنے ایک ویڈیو میں گل احمد دکھایا بھی تھا اور یہاں بھی پاکستان کے چار پانچ مرینڈ اوپن ہو چکے ہیں اگر کوئی پاکستانی کپرہ لینا چاہتا ہے تو جا کے ان جگہ پھر لے سکتا ہے اچھا خاصا پاکستانی کپرہ پڑا مل جاتا ہے اور دوسری بھائی ہے کہ اگر ہم یہی کپرے پاکستان سے مگواتے ہیں تو ہم سیم پرائز میں مل جاتے ہیں تو ابھی تو یہ ساری نیو کولیکشن آئی تھی اور ابھی کسی بھی کپرے پر کوئی آفر نہیں تھی لیکن دورنگ رمدان یا اینڈ آف رمدان لازم خاڑی آفر لگاتا ہے اور اگر آپ میں سے کسی کو بھی اید کی شوپنگ کرنی ہے تو وہ آکے خاڑی سے لے سکتا ہے کیونکہ میں تو صرف اید کا ڈرس ہی لیتی ہوں نارملی اتنے نہیں پہنے جاتے لائک تھوڑا فینسی والے ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی کیونکہ نارملی جو ہے نا وہ یہاں اتنی گرمی ہوتی ہے دل چاہتا ہے بلکل ایک پتلی سی لون ہو اور اسی کے کپرے ہوں کوئی ایمبروائیڈری اور یہ تلے والے کپرے اور تھوڑے سے بھی فینسی بلکل برداشت نہیں ہوتے کیونکہ یہاں آپ چاہے فلیٹ میں رہ رہے ہو یا بہت گرمی ہوتی ایمبروائیڈری والے بھی برداشت نہیں ہوتے تو یہ مجھ بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا عید کے لئے لیکن میں اس دفعہ اپنا عید کا ڈریس اپنے ہزبن کے سال لینے آؤں گی کیونکہ ہر دفعہ میں خود ہی شوپنگ کرتی رہتی ہوں خانصور پر شلوار عید آپ کو اچھا لگا ہے لیکن دیکھیں اور انجوائے کریں اور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولی گا کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ میرا ولوگ آپ کو کیسا لگا ہے ملتی آپ کے ساتھ لوگ میں اپنی دعا میں یاد رکھئے اللہ فیز